ریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے لب برڈ کا اور ہر برڈ لور کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے برز ان کے پاس اچھی سے اچھی بریڈنگ کریں انڈے بچے دیں ہمارے برز ایکزلے کر دیتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ ان میں سے اب بچے نکلیں گے جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں بہت زیادہ افسرگی ہوتی ہے اور گصہ آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی اتنی زیادہ محنت لیکن ہمیں اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا تو دوستو انڈوں میں سے بچے نہ نکلنے کی کافی زیادہ بھجو ہاتھ ہوتی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ان کے سلوشنز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک سرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا پہلے اس ویڈیو کو ووچھ کر لیں جس کا لنک میں نے آپ کو کومنٹ میں بتا دیا ہے تو آپ کا ذرہ ٹہمیس نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جب برڈز ایکز لے کرتے ہیں تو بعض وقت انفرٹائل ایکز لے کرتے ہیں اور بعض وقت ان کو اچھی طرح ہیچ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو انڈے میں سے بچہ ہے وہ نہیں نکلتا تو دوستو یہ جو عمل ہے یہ آپ کے برڈ کی گزائیت کے اوپر ٹکہ ہوتا ہے اگر آپ کے برڈز نے جو گزا ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کھائی ہوگی تو تب وہ ایسے کام کرے گا وہ انفرٹائل ایکز بھی لے کرے گا یا پھر ہیچنگ نہیں کرے گا بعض وقت تو ہم برڈزیں کام عمری میں بریڈ لیتے ہیں ابھی ان کی جو ایج ہے وہ مکمل نہیں ہوئی انڈے بچے دینے کی لیکن آپ ان سے بریڈنگ لے لیتے ہیں جب آپ کے برڈز چھوٹی ایج بھی بریڈ کریں گے تو تب بھی آپ ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اچھی طریقے سے بچوں کی پرورش کرے لبڈ کی جو بریڈنگ ایج ہے وہ ایک سال سے لے کے ڈیرڈ سال تک ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ان سے بریڈ لے جاتی ہے نو سے دیس ماہ کی ایج میں ونٹر سیزن میں آپ نے اپنے برڈز کو کونس سوٹ فوٹ دینے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پر آپ نے ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کروانا ہے وہ ہے پالک پالک آپ نے لازمی طور پر اپنے برڈز کو ونٹر میں خاص طور پر استعمال کروانی ہے کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے ویٹامین ای اور ویٹامین کے اس کے لابے ویٹامین اے کی بھی کافی زیادہ مقدار اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ برڈز کو ہیٹ پر بھی لے کر آتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچاتی ہے اگر آپ اس کا دیلی استعمال کروائیں گے تو آپ کے وہ برڈ جو ایجزلے نہیں کرتے وہ انڈے بچے نہیں نکالتے پیرنگ نہیں بناتے تو وہ بھی پیرنگ بنانا شروع کر دیں گے تو اس کا آپ استعمال روزانہ بھی کروا سکتے ہیں تو آپ کے برڈز نے ایجزلے کیا ہوں یا پھر بچے نکالے ہوں تو اس کا ہفتے میں دو بار استعمال کروائیں کیونکہ اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کروائیں گے تو تصیل گرم ہونے کی وجہ سے آپ کے برڈز کو موشن لگ سکتے ہیں وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تو کافی نفصان ہوگا اس کا دوسرے نمبر پر آپ نے جو روٹی ہے وہ بھگو کر پروائیڈ کرنی ہے برڈز کو ہمارے برڈز اکثر روٹی کو نہیں کھاتے لیکن اس کا سلوشن یہ ہے کہ رات کے وقت سیڈ کو اٹھائیں صبح کے وقت یہ روٹی پروائیڈ کریں اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ آپ کو فری آف کوس اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنی ہے اس کا کوئی بھی خرچہ آپ کے برڈز کو نہیں ہوگا کہ جو روٹی ہے اس کو ہفتے میں ایک بار لازمی دیں اپنے برڈز کو ہماری جو برڈز ہیں کو ہم نے کبھی بھی روٹی پروائیڈ نہیں کری ہوتی لیکن ایک بار آگر اس کا استعمال کروانا شروع کر دیں گے تو آپ کے جو برڈز ہیں وہ چکس کی گروت بھی اچھے کریں گے ان کی بلڈ لائن مضبوط ہوگی اور سائز بھی انکریز ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہیلتی رہیں گے اور بیماریاں جونسی ہیں وہ ان کو نہیں لگیں گے روٹی کا بھی زیادہ استعمال نہیں کروانا یہ آپ کے برڈز کے پیٹ کو خراب کر سکتی ہے جس طرح کہ گندم کر سکتی ہے اگر آپ گندم استعمال کروانے تو وہ بھی بہتر ہے اگر آپ روٹی استعمال کروانے تو وہ بھی بہتر ہے اگر آپ اگر ایک ہفتے روٹی دے رہے ہیں تو دوسرے ہفتے آپ گندم پروائیڈ کر دیں کیونکہ جو برڈز ہیں وہ الگ الگ چیزیں کھائیں گے تو ان کا جو نیچرلی محول ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا اور جو برڈز ہیں وہ آپ کے گھر میں یا پھر آپ کے سیٹم میں مزید ایکٹیو ہو جائیں گے تیسرے نمبر پر آپ نے سردیوں میں جو چیز پروائیڈ کرنی ہے وہ مٹر کے چھلکے پروائیڈ کرنے ہیں مٹر کے چھلکے ایک ویسٹ مٹیریل ہے جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کافی زیادہ مقدار میں ویٹیمین ای موجود ہوتا ہے تو دوستو آپ مٹر کے چھلکے اپنے برڈز کو لازمی طور پر پروائیڈ کیا کریں مچھر کا چھلکے جو چھلکے ہیں وہ چاہے تو آپ شام کے وقت سبزی والے سے فری میں بھی لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے گھر میں مٹر رکھے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ جب چاہے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں اگر آپ نے کوئی مرگی کیا پھر کوئی اور پرندہ جس طرح کے رنگ نیک پر رو پیٹر رکے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ پروائیڈ کریں مٹر کے چھلکوں تو آپ بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے جو چیز ہمیں فری میں مل رہی ہے وہ ہم بھی اس کیوں کریں جس تو اگر آپ گھر میں مٹر لے کر آتے ہیں تو ان کے چھلکوں کو پھینکنے کے بجائے آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دیں ایک تو یہ نیچرلی بریڈنگ فورمولا بھی بن جائے گا اور نیچرلی خوراک بھی بن جائے گی اس کے استعمال سے آپ کو کسی دوسرے بریڈنگ فورمولا کو پروائیڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اپنے برڈز کو ایک بات ضروری سن لیں ہم نے برڈز کو گھر میں رکھنا ہے تو ہم نے اس کی کیل بھی کرنی ہے اگر ہم اس کی کیل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ بھی ملے گا اور رقصان بھی ہوگا تو قصوشش یہی کریں کہ اگر آپ کو بڑھ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی فاضد بھی کریں اور ان کو بہترین سے بہترین خوراک بھی پروائیڈ کریں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جان سے لے کر رہے ہیں وہاں پر واپس کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو چینل کو ایک بار لازمی سبکرائب کر دیں اس کے علاوہ کومنٹ میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں دوستو اپنے دعاوں میں ضروریات رکھا کریں ملتے ہیں ایک ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ